السلام علیکم آج میں آپ کے لئے چٹنی کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ چٹنی پکوڑوں کے ساتھ اور میں نے آپ کو ایک مونگیوں کی ریسپی بتایتی ہے مونگوچی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ لگتی ہے تاہری کے ساتھ اچھی لگتی ہے اور جو ابھی میں نے آپ کو روز بتایا تھا لوہوری چرگا اس کے ساتھ بہت زیادہ سے آپ کو تھوڑا سا پتلا ہے تو آپ ٹو ٹی ٹی بل اسپون اس میں اور ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے زیرہ لیا ہے ون ٹی اسپون پودینہ لیا ہے میں نے تقریباً ڈیڑھ مٹھی بھر کے مطلب ایک پوری مٹھی لیا اور پھر تھوڑا سا اور ڈالا ہے تو یہ فریش پودینہ ہے بہت زبادہ سے اور اس کو اگر آپ چاہیں تو چوپر پہ نہ پیسیے گا آپ چاہیں تو اس کو جو ہمام دستہ ہوتا ہے اس میں بھی کٹ سکتے ہیں تو زبادہ تیسٹ آئے گا اور سلبٹے پہ بھی پیس سکتے ہیں گول والی لار مرچے لیے میں نے پچیس کے قریب نمک لیا ہے ون ٹی اسپون نمک آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں پہلے کم ڈال لیں کم لگے تو آپ تھوڑا ایٹ کر لیں لیسن کے جو جو میں نے لیا ہے پندرہ در لیسن کے کلیاں اب اس کو بہت تھوڑا تھوڑا چلانا ہے پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے جو پودینہ میں اور عملی کے پلپے پانی ہے اسی سے یہ پیسے گی اور تھوڑا چلا کے آپ چیک کرتے رہیں اس کو بہت بھارک پیس نہیں بنانا ہے تھوڑا سا اس کو دیکھیں گودہ گودہ سا یہ دیکھیں ابھی تھوڑی موٹی ہے بس یہ جو لال مرچوں کا جو بیج ہوتا ہے وہ دو چار اس کے تکڑے ہو جائیں بس اتنا کرنا ہے منا پودینہ ہوا لیسن ہوا مرچیں آرام سے پیس جاتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا چاہیے ہمیں اب یہ دیکھیں آپ نے جب اس کی صفائی کریے تو تھوڑا سا پانی اس میں آگیا اگر آپ اس میں پانی ایڈ کرتے تو بہت پچلی بنتی تو ضرور شرائے کریں اس ریسیپ کو بہت مزیدار ہے تھینکیو فور واشنگ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ